موسیقی میڈیا ارپورٹس کے مطابق 35 سالہ امرین اپنی رہشگاہ پر موجود تھی جہاں انہیں نامعلوم افراد نے نشانہ بنا ڈالا امرین کے ساتھ ان کے گھر پر ان کا دس سالہ بھتیجہ بھی موجود تھا جو اس واقعے میں شریع زخمی ہو گیا امرین کو فوری طور پر ہسپتال پنچایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں اردہ کارا امرین سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھی وہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی تھی وہ نہ صرف ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی بلکہ انسٹراغرام پر بھی کافی مشہور تھی گزشتہ روز ملک میں ٹک ٹاک پر پابندی کے باوجود اس پلیٹ فارم پر وہ اپنی ویڈیوز کے لیے کافی مشہور تھی ان کے فالورز کی ایک بڑی تعداد ان کی مدہ تھی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ بہت آنی دیکھ سکیں